اس یونٹ میں میں آپ کو کوانٹم میکینکس کے چند بنیادی اصولوں سے متعارف کراؤں گا یہاں پر سب سے پہلے اس لفظ پر غور کیا جائے سسٹم سسٹم سے مطلب ایک نظام اس نظام کے اندر ایک الیکٹرون ہو سکتا ہے یا دو یا کئی سوارے یا پھر اس سے بھی کوئی زیادہ سادہ چیزیں کوانٹم سسٹم سے مراد ایک ایسا نظام جو کوانٹم میکینکس کے اصولوں کا پابند ہو اس نظام کی کئی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم سٹیٹس کہتے ہیں اور اگر ان کی تعداد محدود ہو دو تین چار پانچ چھے وغیرہ تو پھر اس کو ہم ڈسکریٹ سٹیٹس کہتے ہیں سوپر پوزیشن پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر ہم دو حالتوں کو یعنی کہ کونٹم میکینکل سسٹم کی دو حالتوں کو جمع کریں تو وہ خود ایک نئی حالت ہے ایک نیا سٹیٹ ہے میں کئی مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ایک بڑی دلچسپ مثال شروڈنگر کی بلی کی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کونٹم میکینکس کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے گو کہ ہم اسے استعمال کرنا کافی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں پھر ہم اپنی توجہ ایک مخصوص ذرے کی اوپر مرکوز کریں گے اور خصوصاً اس کے ویو فنکشن کے اوپر کونٹم میکینکس میں ویو فنکشن بنیادی اہمیت رکھتا ہے اب چونکہ کونٹم میکینکس میں غیر یقینیت ایک حقیقت ہے اسی لیے ہمیں امکان اور عوصت قیمتوں کی بات کرنا ہوگی ان لیکچرز کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ ضرور کوئی سی بھی اچھی کونٹم میکینکس کی کتاب پڑھیں ڈیویڈ گریفٹس کی کتاب انٹروڈکشن ٹو کونٹم میکینکس بہت امدہ ہے تو چلیے اب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں کونٹم میکینکس کا سب سے سادہ نظام وہ ہے جس کی صرف دو حالتیں ہیں اس کی اب ہم کئی ساری مثالیں دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ لیجیے یہ ایک سوچ ہے جو یا تو نیچے ہو سکتا ہے یا پھر اوپر اگر یہ نیچے ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ زیرو حالت میں ہے یا زیرو سٹیٹ میں ہے اور اگر یہ اوپر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سٹیٹ ون میں ہے الیکٹرون ایک لٹو کی طرح گھومتا ہے جب یہ ایک سمت گھومتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سپن اوپر کی جانب ہے اور جب یہ اُلٹا گھومتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا سپن نیچے ہے پہلی صورت میں ہم اس کو زیرو سٹیٹ کہیں گے اور دوسری صورت میں سٹیٹ ون ہاں ہم اس کو ون اور اس کو زیرو کہہ سکتے تھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہائیڈروجن ایٹم ہے اس کے مرکز میں پروٹون ہے اور اس کے گرد الیکٹرون نیو گھومتا ہے اس کی زمینی حالت یعنی کہ وہ حالت جس میں انرجی کم سے کم ہے گراؤنڈ سٹیٹ کہلاتی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے زیرو سٹیٹ کہیں گے لیکن اسی ہائیڈروجن ایٹم کو توانائی دے کر ایکسائٹڈ سٹیٹ میں پہنچایا جا سکتا ہے اگر یہ زمینی حالت میں ہے تو اس کا سٹیٹ زیرو کہلائے گا اور اگر یہ ایکسائٹڈ حالت میں ہے تو اس کو ہم ون کہیں گے اب میں آپ کے سامنے ایک نیا لفظ لکھنے والا ہوں کیٹ کیٹ دراصل پول دیراک کی ایجاد ہے اور پول دیراک کونٹم میکنیس کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے بعض دفعہ ہم اس کو ویکٹر بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا اس کو ویکٹر کیوں لکھا جاتا ہے تو اگر کوئی ایسا سسٹم ہو جس کے اندر صرف دو حالتیں ہیں آپ ان دو کیٹس کو زیرو کیٹ اور ون کیٹ کہہ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو پہلے کو آلفا کہیں اور دوسرے کو بیٹا یا پہلے کو سائی ون اور دوسرے کو سائی ٹو اگر تین حالتیں ممکن ہوں تو پھر ہمیں تین کیٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم چاہیں تو اس کو سفر ایک دو کہہ سکتے ہیں یا آلفا بیٹا گاما یا سائی ون سائی ٹو سائی تھری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا غرض یہ کہ ان کو صرف مختلف نام دینے کی ضرورت ہے کوانٹم میکینکس میں ہمیں اکثر لینئر سوپر پوزیشن آف سٹیٹ سے واسطہ پڑتا ہے لینئر سوپر پوزیشن کا مطلب اب میں واضح کرتا ہوں فرض کیجے کہ A0 اور A1 کوئی سے بھی دو آداد ہیں یہ آداد کمپلیکس نمبرز بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر A0 0.3 جما 0.2 آئیوٹا ہو سکتا ہے گویا کہ اس کا ایک ریال حصہ ہے اور ایک ایمیجنری حصہ ہے یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اور A1 بھی کمپلیکس ہو سکتا ہے اب فرض کیجے کہ میں سٹیٹ 0 کو A0 سے زرد دیتا ہوں اور سٹیٹ 1 کو A1 سے تو ان دونوں کی جمع لینئر سوپر پوزیشن آف دی سٹیٹس 0 & 1 کہلاتی ہے اس کو اس کو میں نے یہاں پر سائے کا نام دیا ہے سائے کو سٹیٹ ویکٹر بھی کہا جاتا ہے A0 کو ہم سٹیٹ 0 کا ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں اور اسی طرح A1 سٹیٹ 1 کا ایمپلیٹیوڈ ہے اگر مثال کے طور پر A1 صفر ہو تو سائے صرف سٹیٹ 0 کا بنا ہوگا لیکن اگر A0 اور A1 دونوں نام 0 ہو تو پھر ظاہرے کہ یہ دونوں کا انتزاج ہے فرض کیجئے کہ ہم سوچ والی مثال لیتے ہیں تو اگر سوچ ڈاؤن کو ہم سکویر روٹ آف 3 آور 4 سے ضرب دیں اور سوچ اپ کو سکویر روٹ آف 1 آور 4 لیکن اس کے ساتھ آئیوٹا ہے تو پھر سائے یہ کمپلیکس سٹیٹ بنے گا یہ سوپر پوزیشن بنے گا ڈاؤن اور اپ سوچ کا یا 0 اور 1 کا اس صورت میں a0 سکویر روٹ آف 3 آور 4 ہے اور a1 i سکویر روٹ آف 1 آور 4 ہے اب یاد رہے کہ اگر ہم a0 کا مربع لیتے ہیں تو یہ تین بٹا چار بنتا ہے اور اسی طرح a1 کا اگر ہم مربع لیں اصل میں مربع نہیں اس کے میگنیٹیوڈ کا مربع تو وہ ایک چوتھائی بنتا ہے اس خاص سٹیٹ کے لیے a0 کے میگنیٹیوڈ کا مربع اور a1 کے میگنیٹیوڈ کا مربع اگر ان کی جمع لی جائے تو وہ ایک کے برابر ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوانٹم میکینکس میں ایسے سٹیٹ کے معنی کیا ہیں کوانٹم میکینکس کا قانون کہتا ہے کہ اگر بہت سے ایسے ایک جیسے سسٹمز ہوں ان کی تعداد n ہے اور اگر ہر سسٹم ایک ہی سٹیٹ میں ہو مطلب یہ کہ سٹیٹ سائے جہاں سائے 0 اور 1 سٹیٹ سے بنا ہے تو اس صورت میں a0 کے میگنیٹیوڈ کا مربع وہ probability بنتی ہے کہ سسٹم اس سٹیٹ میں ہو اور a1 کے میکنیٹیوڈ کا مربع probability بنتی ہے کہ سسٹم اس سٹیٹ میں ہو یعنی کہ سٹیٹ 1 میں اب فرض کیجئے کہ میں ایک اندھیر کمرے میں جاتا ہوں جس میں 10 لاک switches ہیں اور ہر switch ایک ہی حالت میں ہے یعنی کہ square root of 3 over 4 down plus i square root of 1 over 4 up یہی switch کوئی عام switch نہیں ہے ان کو دیکھنے کے عمل میں ان کی حالت بدل جاتی ہے تو جب میں اس کی اوپر torch کی روشنی ڈالتا ہوں تو اس روشنی سے switch کی حالت متاثر ہو جاتی ہے جب میں اپنے torch سے کسی ایک switch کو دیکھتا ہوں تو میں جان سکوں گا آیا کہ وہ نیچے ہے یا اوپر ہے پھر میں دوسرے کو دیکھوں گا اور تیسرے کو دیکھوں گا وغیرہ وغیرہ جب میں تمام switches کو دیکھ چکا ہوں گا تو تقریبا ساڑھے سات لاک switches نیچے ہوں گے اور تقریبا دھائی لاک switch اوپر ہوں گے یعنی کہ نیچے ہونے کی probability تین چوتھائی ہے اور اوپر ہونے کی probability ایک چوتھائی جب میں switch کی حالت دیکھتا ہوں torch کی مدد سے تو مجھے switch یا تو نیچے دکھائی دے گا یا پھر اوپر اگر میں اس کو دوبارہ دیکھوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو switch نیچے ہے وہ نیچے ہی دکھائی دے گا گویا کہ ایک دوسرے measurement سے وہی نتیجہ برامد ہوتا ہے اب یہی باتیں اس electrons پر بھی صادقاتی ہیں تو فرض کیجئے کہ بہت سے electrons ہیں اور ہر electron اس حالت میں ہے گویا کہ نیچے ہونے کا امکان آدھا ہے اور اوپر ہونے کا امکان بھی آدھا ہے تو فرض کیجئے کہ electrons سیدھے ہاتھ کی طرف ایک دھار کی صورت میں آگے نکلتے ہیں یہاں پر ایک غیر ہموار مقناطی سی میدان ہے جس سپن کی سمت اوپر ہے اس کی اوپر ایک قوت عمل کرے گی جو اوپر کی جانب ہے اور جو سمت نیچے کی طرف ہے اس پر بھی ایک قوت عمل کرے گی مگر وہ نیچے کی طرف ہے لہٰذا سپن اپ الیکٹرون اوپر جائے گا اور سپن ڈاؤن الیکٹرون نیچے کی طرف جائے گا آدھے الیکٹرون اوپر کی طرف چلے جائیں گے اور آدھے نیچے کی طرف لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک الیکٹرون نیچے بھی ہے اور اوپر بھی ہے لیکن جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آیا کہ کی حالت کو دیکھنے کے عمل میں ہم نے ان کی حالت بدل دی ویسے تو یہ بات کافی عجیب ہے لیکن ارون شروڈنگر نے اس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا جو اور زیادہ حیرت پیدا کرتا ہے شروڈنگر کی بلی جس دنیا کے ہم عادی ہیں اس میں ایک جاندار یا تو زندہ ہے یا پھر مردہ یہ کہ ہم معنی رکھتے ہیں کہ ایک بلی دو تہائی زندہ ہے اور ایک تہائی مردہ یا ایک چوتھائی زندہ اور تین چوتھائی مردہ دو ہی حالتیں ہیں نا دراصل شروڈنگر کی بلی ایک استعارہ ہے ہر ایسے نظام کے لیے جس کی صرف دو ہی حالتیں ہیں اس استعارے سے پتا چلتا ہے کہ کوانٹم میکینکس میں بڑی بڑی پیچیدگیاں ہیں فرض کیجئے کہ یہ ایک ڈبا ہے جس کے اندر ایک بلی ہے ہمیں نہیں معلوم آیا کہ یہ بلی زندہ ہے کہ مردہ اب فرض کیجئے کہ یہ بلی زندہ ہے اس صورت میں ہم کہیں کہ یہ بلی سٹیٹ زیرو میں ہے اور اگر بلی مردہ ہے تو یہ سٹیٹ ون میں ہے اب چلیے ہمیں ایک سٹیٹ بناتے ہیں سائے جو صفر اور ایک کا لینئر کامبینیشن ہے اور امپلیٹیوڈز ان کے برابر ہیں وان اوور سکویر گویا کہ سائے زندہ اور مردہ بلی کا لینئر کامبینیشن ہے اگر ہم بہت سے ڈبے لیں چلیے دس لاکھ اور ہر ڈبے کے اندر ایک بلی ہے اس بلی کا وی فنکشن وان اوور سکویر رو ٹو زیرو پلس وان اوور سکویر رو ٹو ون ہے اگر ان تمام ڈبوں کو کھولا گیا تو ان میں سے تقریباً پانچ لاکھ میں بلی زندہ پائی جائے گی اور پانچ لاکھ میں مردہ لیکن کھولنے سے قبل یہ دونوں کا امتزاج تھی بلی نہ زندہ تھی اور نہ مردہ جو ہی آپ نے ڈبا کھولا تو یہ لینئر سوپر پوزیشن کولیپس زندہ حالت میں ملے گی یا مردہ اب چلیے اب ہم ایک الیکٹرون لیتے ہیں جو صرف ایک جہت میں حرکت کر سکتا ہے فرض کیجئے کہ یہ الیکٹرون صرف خاص خاص مقامات پر موجود ہو سکتا ہے یہاں 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 وغیرہ جب یہ پوزیشن ایکس زیرو پر ہے تو اس کا کیٹ یہ ہے جب یہ ون پر ہوتا ہے تو اس کا کیٹ یہ ہے وغیرہ وغیرہ اب ہم کیٹ ایکس زیرو کیٹ ایکس ون کیٹ ایکس ٹو وغیرہ کو جمع کر کے ایک لینئر سوپر پوزیشن بنائیں گے اور اس کو ہم نام سائے دیں گے سائے اس الیکٹرون کا سٹیٹ ویکٹر کہلاتا ہے سائے ایکس زیرو کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہیں گے یہ ایمپلیٹیوڈ ہے جو ایکس زیرو سے وابستہ ہے اسی طرح سائے ایکس ون کیٹ ایکس ون سے وابستہ ہے وغیرہ وغیرہ اس کو مختصر یوں لکھا جا سکتا ہے یہاں ہم زیرو یا سائے ایکس ون وغیرہ کہ مانے کیا ہیں اگر ان میں سے کوئی سا بھی لیا جائے سائے ایکس این تو یہ کیٹ ایکس این کا ایمپلیٹیوڈ ہے اور اگر اس کے ایمپلیٹیوڈ کا مربع لیا جائے یعنی کہ سائے ایکس این کمپلیکس کونجگیٹ سائے ایکس این یہ پروبیبیلیٹی بنتی ہے کہ الیکٹرون پوزیشن ایکس این پر پایا جائے اب چونکہ الیکٹرون کو کہیں نہ کہیں پر تو ضرور ہونا ہے تو ان تمام پروبیبیلیٹیز کی جمع ایک کے برابر ہونی چاہیے اس کو مختصر کر کے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اس خاص الیکٹرون کی مثال لیجے یہ صرف ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹھری اور ایکس فور پر ہو سکتا ہے یا پھر ایکس الیون ایکس ٹویل ایکس تھرٹین پہ اور کسی جگہ نہیں کیونکہ باقی جگہوں پر اس کا ایمپلیٹیوڈ زیرو ہے تو یہ الیکٹرون صرف سات جگہوں پر پایا جا سکتا ہے کہیں اور نہیں اب ہم الیکٹرون کے ویو فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے کافی نزدیک پہنچ چکے ہیں الیکٹرون کا ویو فنکشن سائ وہ چیز ہے جس کے اندر الیکٹرون کے بارے میں تمام معلومات پینا ہے اگر آپ نے کسی طرح سے یہ ویو فنکشن معلوم کر لیا ہے تو اس الیکٹرون کے بارے میں جو کچھ جانا جا سکتا ہے سو آپ نے جان لیا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پوزیشن اور سپید بیق وقت معلوم کر سکتے ہیں لیکن جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے وہ سب کچھ اس ویو فنکشن کے اندر ہے اب ہم الیکٹرون پر کوئی ایسی قید نہیں لگائیں گے کہ وہ صرف چیدہ چیدہ جگہوں پر ہو یہ اب کہیں بھی ہو سکتا ہے بس یہ صرف ایک جہت میں حرکت کر سکتا ہے اصل دنیا میں بھی الیکٹرون ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرون لا تعداد جگہوں پر پایا جا سکتا ہے اب پوزیشن کیٹس کو ہم ایکس کہیں گے اور یہاں ایکس کی لا تعداد قیمتیں ہو سکتی ہیں اگر الیکٹرون صرف این مختلف مقامات پر ہو سکتا تو الیکٹرون کے سٹیٹ کو ہم یوں کھولتے لیکن اگر الیکٹرون لا تعداد جگہوں پر ہے یا ہو سکتا ہے تو پھر سائے کو یوں کھولا جائے گا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سمیشن دراصل ایک انٹیگرل بن جاتا ہے جب آپ ڈسکریٹ سے کنٹینیوز تک جاتے ہیں تو یہاں پر سائے اف ایکس ایک فنکشن ہے ہر ایکس کی قیمت پر سائے کی ایک قیمت ہوتی ہے اس سائے اف ایکس کو الیکٹرون کا ویو فنکشن کہتے ہیں جہاں یہ چھوٹا ہے وہاں الیکٹرون کو پانے کا امکان کم ہے اور جہاں یہ بڑا ہے وہاں الیکٹرون کو پانے کا امکان زیادہ ہے سائے اف ایکس کا مربع ضرب ڈی دی ایکس کے درمیان ہے اور چونکہ الیکٹرون کو کہیں نہ کہیں پر تو ضرور ہونا ہے لہٰذا انٹیگرل سائے اف ایکس یا مینیٹیوڈ سائے اف ایکس سکویڈ ڈی ایکس ایک کے برابر ہے چونکہ مینیٹیوڈ اف سائے اف ایکس سکویڈ بار بار آتا ہے تو جہاں پروبیلیٹی ڈینسٹی زیادہ ہے وہاں ایک الیکٹرون کو پانے کا امکان زیادہ ہوگا اور ظاہر ہے الیکٹرون کہیں نہ کہیں تو ہے لہٰذا اس انٹیگرل کی قیمت ایک ہے میں نے لیمٹس یہاں پر مائنس انفینیٹی تا پلس انفینیٹی لگائے ہیں لیکن اس کے معنی صرف یہ ہے کہ ہمیں ایکس کی تمام تر قیمتوں کے اوپر انٹیگریٹ کرنا ہے اس کو ہم پروبیلیٹی ڈینسٹی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس انٹیگرل کے اندر ڈی ایک چھوٹی لمبائی ہے لیندھ ہے اب انٹیگرل کی دوسری طرف ون ہے چنانچہ رو آف ایکس کا یا لیندھ طاقت منفی ایک چنانچہ رو is probability per unit length اگر ہم دو دیمینشن میں ہوتے تو یہاں ڈی ٹو ایکس لکھا جاتا اور یہ ایک بٹا لیندھ طاقت دو ہوتا اگر تین دیمینشن ہوتے تو ڈی تھری ایکس لکھا جاتا اور یہ ایک بٹا لیندھ طاقت تین ہوتا یعنی کہ probability per unit volume ایک یہ مثال لیجئے سائی اف ایکس کی اگر سائی اف ایکس کی شکل یہ ہے تو اس کے مربع کی شکل یہ ہوگی یہ دیکھئے کہ سائی اف ایکس منفی قیمتیں بھی لیتا ہے لیکن رو اف ایکس ہمیشہ مصبت رہتا ہے یہ ایک ایسے الیکٹرون کا ویو فنکشن ہے جو zero اور l کے درمیان قید ہے چند اور مثالیں فرض کیجئے کہ سائی کی شکل یہ ہے تو اس صورت میں اس کا مربع یہ ہے اگر سائی کی شکل یہ ہوتی تو اس کا مربع یہ ہوتا اور یہ ایک آخری مثال سائی یہ ربا یہ ہے اب سائی آف ایک سے ہم ایک الیکٹرون کے بارے میں کیا کچھ جان سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ کہاں پر ہو سکتا ہے اس کی امکانات اس کی probability ہم جان سکتے ہیں تو اگر ہم یہ جان نا چاہیں کہ اے اور بی کے درمیان الیکٹرون کے ہونے کا امکان کیا ہے تو اس کا جواب ہمیں اس انٹیگرل کو حل کرنے سے ملتا ہے اس انٹیگرل میں ایکس اے سے لے کر بی تک چلتا ہے اور ہم نے رو آف ایکس پہ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم ایکس کی تمام تر قیمتوں کے اوپر انٹیگریٹ کرتے مطلب یہ کہ اے کو اگر ہم منفی انفینیٹی تک لے جاتے اور بی کو مصبت انفینیٹی تک تو یہ انٹیگرل ایک کے برابر ہوتا اس ویف فنکشن یا رو آف ایکس سے ہم اور بھی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ الیکٹرون اوسطا کس جگہ پر ہے تو ایک ویف فنکشن لیجئے جس سے رو آف ایکس یوں نکلتا ہے اب چونکہ وہ الیکٹرون اس مخصوص ویف فنکشن میں برابر وقت اس طرف ہوتا ہے اور اس طرف لہٰذا ایکس کی اوسط قیمت صفر ہوگی لیکن اگر ہم ایکس کے مربع کا اوسط لینا چاہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا یہاں واضح ہے کہ رو آف ایک ایک ایون فنکشن ہے اور جب ہم ایکس رو آف ایکس لیتے ہیں تو اس کا انٹیگرل پھر صفر بنتا ہے کچھ ویف فنکشن بہت پہلے وی ہو سکتے ہیں اور کچھ بہت تنگ مثال کے طور پر یہ لیجئے یہاں اوسط ایکس تو صفر ہے لیکن ایکس کا مربع کافی بڑی قیمت رکھتا ہے اس کے برعکس یہ ویف فنکشن کافی تنگ ہے یہاں ایکس پھر سے اوسط صفر ہے لیکن ایکس کا مربع اب بھی بڑا ہے اس کے برعکس یہاں ایکس کی اوسط قیمت تو صفر ہے پہلے کی طرح لیکن یہاں ایکس کا مربع بھی چھوٹا ہے گویا کہ یہ الیکٹرون زیادہ وقت تو اوریجن کے نزدیک ہی رہتا ہے ایکس ایکس زیرو کے اطراف میں ہی رہتا ہے لیکن یہ مختلف ویف فنکشن آئے کہاں سے یہ اگلے لیکچر کا موضوع ہوگا